انہوں نے یہ جو کہا کہ بھئی پروٹیسٹ کیا چار لوگ وہ شیلہ میلا نیلا شیلہ نیلا اور سنہ اور ساتھ ان کے جو بھی چار لوگ تھے چار لوگوں نے پروٹیسٹ کیا یہ نہیں بولا ایک دفعہ یا دو دفعہ بولا ہوا کہ وہ ہم سوہیب چودری واپس چاہتے ہیں یہ وہ زیادہ یہ سوہیب کی مدر کی در ہیں سوہیب کا بھائی کی در ہے عبید کی در ہے مطلب ہم تمہارے کہنے پہ یہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے میری وجہ سے یا تم ان کے کہنے پہ پروٹیسٹ کرو گی اگر تم واقع میں ہمارے ہم درد ہوتے تو جو ہم نے میسیج بیجا تھا یہ کیوں نہیں آپ نے سچ بتایا کہ آپ کو میسیج نہیں پہنچا تھا کہ اگلے دن اگر میں نہ آتا تو پانچ سو لوگوں چار سو لوگوں کا پروٹیسٹ لاہور میں ہونے والا ہے کیا میرے فرینڈ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے میری فیملی میری فیملی گجرانوالا سے لاہور نہیں آئی تھی آپ یہ چیز کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ تک میسیج نہیں گیا تھا کہ بھائی یہ دو تین لوگوں سے پروٹیسٹ کرنے کا کچھ نہیں ہوگا چار پانچ سو لوگ ا کٹھے ہوں گے اس میں ڈیلی سویگ اس چیز کا گواہ ہے یہ ویڈیو کرنے آئی ہیں تو میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے ادھر بھی ہاتھ رکھا ہے بھائی بہنوں والا جو پبلک بیچ میں آ رہی تھے انہیں میں کہہ رہا ہوں تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے مطلب کہ اتنا تو ہمیں تمیز ہے ہم لوگوں کو اور یہ اپنے تھم میل پہ کیا لگا رہی ہے سانا امجد آپ نے تھم میل پڑا ہے اس کا کیا تھم میل تھا سارے نہیں پڑے غور نہیں آبی دلی نے حراسمنٹ کر لیا دیکھئے یہ اس قسم کی جھوٹی عورتیں ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وومن کی رسپیکٹ نہیں کرتے مجھے یہ بتائیں حمزہ نے یہ سانا کے ساتھ جو ڈراما ہوا آرڈن سے پوچھنا چاہوں گا یہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ڈراما ہوا اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا ہے سانا ہم جب دو منٹ بعد چلی جاتی ہیں اور اسے روکتا بھی نہیں ہے سندھ سے ہندو کمیونٹی نے سپیشل شائلہ کو کال کی کہ شائلہ ہم نے سنایا پروٹیسٹ کر رہی ہیں ہم بھی وہاں سے ڈیڑھ سو دو سو ہندو سوہیب بھائی کے لیے کراچی پریس کلاب کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے انہوں نے اسے منع کیا شائلہ نے ہندو کمیونٹی کو منع کیا سوہیب کے حوالے سے پروٹیسٹ کرنے سے یہ بات کیوں نہیں بتائی تم نے ایک میسیج نائلہ شائلہ سانا ہمزہ اور جتنا بھی یہ یہ فلاپ گینگ ہے ان سب کو یہ سٹرانگ میسی دینا کہ بھائی میں اسی طریقے سے موٹیویٹ ہوں میں اسی طریقے سے انرجیٹک ہوں لیکن پھر بھی تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں حمزہ کو چھوڑ کے حمزہ کے پیچھے تو میں ہوں اس کو تو میں دھڑاؤں گا لیکن یہ نائلہ شائلہ سانا اور یہ جتنے بھی ابھی بھی کہتا ہوں کہ بھائی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اپنے جھوٹ کو مان جاؤ میں پہل کرتا ہوں جھوٹ کو مانو اپنی غلطی مانو میں پہل کرتا ہوں میں آپ سے تمام جون سی رنجشیں ہیں وہ ساری ختم کروں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو چار پانچ دن میرے پہ مشکل گزرے یہ میں جانتا ہوں کیسے دن گزرے اور اس اس مشکل وقت میں جس طریقے سے آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے عابد بھائی جس طریقے سے میں نے ابھی دیکھا ہے مجھے پتا چلا جس طریقے سے میرے گھر والوں نے بتایا کہ عابد بھائی میرے ساتھ راتوں میں می میرے لیے جو ان سے وہ جاتے رہے یا جو بھی کرتے رہے میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ادھر آئے ہوں اور بہت سی چیزیں کلیر کرنے آیا ہوں آج یہ چیزیں جو عابد بھائی نے تین چار دن فیز کی انہوں نے اٹیک بھی کیے لوگوں کے اوپر سنا کے اوپر شائلہ کے اوپر اور انہوں نے بلایا کال کر کے کہ آجو سنا آجو شائلہ آپ پہ اٹیک کرنا ہے یہ ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے کہ میں اگر یہاں پہ مجود نہیں تھا تو آپ لڑکیوں کو کال کر کے بلاتے اور کہتے ہیں آجو آپ پہ اٹیک کرنا ہے اسلام علیکم حافظ بھائی اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ جو لوگ ہمارے لیے پریشان تھے شوئے بھائی بول چکا ہوں لوگ بھائی کے ساتھ میں نے جو ویڈیو کی ہے میں بولتا ہوں اوپن لی کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے سپورٹ کی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ جو تم ہیرو بنے ہو سوشل میڈیا پہ تمہیں ہیرو سے زیرو انہی لوگوں کے سامنے بنائیں گے لیکن وہ لوگ نکام ہوئے اور آپ کو دیکھنے والے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری انرجی میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہے گے میں ڈر گیا ہوں کہ آپ کو لگ رہے گے میں جھک گیا ہوں اور یہ ابھی عبید بھائی کے ساتھ ایک ویسے سولو ویڈیو ہے جب میں پبلک میں اتروں گا دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں ہاں یوٹیوب پہ ویڈیوز یا تو میری آئیں گی سچ کے اوپر آئیں گی یا پھر میں سائیڈ پہ چلا جاؤں گا اگر میں ایسا مجھے لگا کہ میں یہ مشکل فیس نہیں کر سکتا تو میں گھر بیٹھ جاؤں گا کچھ اور کر لوں گا لیکن اگر یوٹیوب پہ نظر آوں گا تو سچ بولتا نظر آوں گا ویڈیو کوئی ریکارڈ کروں گا تو اس پہ سچ بولوں گا آبید بھائی میں کہتا ہوں میں آج بہت زیادہ نہ صرف انرجیٹک ہوں موٹیویٹیڈ ہوں بلکہ بہت مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یار آج میں شاید کچھ سٹیج پہ موجود ہوں آج میں کچھ بند گیا ہوں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے یقین ماننے شویب بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ آپ نے اپنی کنجوسی جو ہے نا وہ ختم کی ہے اور یہ اپنی ٹیم جو ہے نا یہ مزید بڑھائی ہے آپ نے یہ آپ نے بہت اچھا کی ہے دیکھیں اس چیز کا پہلے آپ کے ساتھ تین چار لوگ ہوتے تھے اب آٹھ دس لوگ ہوں گے نا یہ اب دیکھیں کوئی بھی سٹار ہو آپ پوری دنیا میں کوئی سٹار لے لیں کوئی بزنس مین لے لیں وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتے ہیں چلے آپ سیکیورٹی نہ رکھیں لیکن اپنی ٹیم تو پوری لے کے ساتھ چلیں تو یہ آپ نے بہت اچھا کی ہے چیز میں مجھے پہلے بھی عابد بھائی بھی مجھے میسیج پہ بہت سے لوگ کہتے تھے کمنٹ سیکشن میں بہت سے لوگ کہتے تھے میری فیملی میمبر کہتے تھے کہ بھائی اپنے ساتھ چار پانچے لوگ رکھو میں کہتا تھا میں نے کسی کا کیا بگاڑ ہے میں کیوں کسی کو ساتھ رکھوں میں کسی کا غلط نہیں کیا کوئی میرا غلط کیوں کیوں کرے گا لیکن اب مجھے یہ ثابت ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگ میں تو کچھ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا لیکن آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا یہ جو میرے دشمن ہیں یا جو میری جان کے دشمن بنے ہیں یا چینل کے دشمن بنے ہیں یا میری آواز کو روکنا چاہتے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگ مجھ سے دھر چکے ہو ایک بڑی تکلیف سے بات کرنا چاہوں گا دیکھئے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی آرڈن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے کوئی اغواہ ہو جائے یا اغواہ کو چھوڑیں آپ کے گھر سے کوئی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے کوئی مل نہیں رہا آپ کا بچہ تو آپ کی زندگی کو اوپر اور آپ کو اوپر کیا بیٹھے گی چیز کو سوچئے ایک انسان تین دن چار دن اپنے گھر سے لا پتا ہو اس کے دوست اس کی فیملی اس کے رشتے دار اچھن ایوری تنگ ہر لوگ جو ہے نا اسے ڈونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اور ماں کا بہن کا بچوں کا گھر کا کیا حالات ہوئے ہوں گے کبھی اس چیز اس سے آئیڈیا میں دیتا ہوں ایک رات میں خوار ہوں پوری رات یقین کیجئے صبح جو میں نے بتایا تھا کہ ساڑھے چھے بجے میں اپنے گھر آیا تھا تو مجھے ایک پوری رات سے یہ اندازہ ہوا کہ میں ایک پوری رات بھاگتے ہوئے پریشان ہو گئے ہوں تھنڈ اتنی برا حال ہو گیا اور ایک انسان جو تین راتیں یا چار راتیں اپنے گھر سے باہر اور بستر بھی نہیں ہے اس کے پاس جن کپڑوں میں گیا انہی کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے تو میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں کپڑوں سے یاد آیا سنہ امجد نے ایک فضول ایک بے بنیاد سی بات کی یہ کپڑے چینج ہیں یہ تو کہتا ہے اٹھایا گیا کپڑے چینج ہیں میں اپنی ویڈیو میں کلیر کہہ چکا ہوں میں گلت الفاظ یوز کروں گا جتنا مجھے آپ لوگوں پر غصہ ہے کہ کپڑے چینج ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو ایک دن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سوہیب کے ساتھ کھڑے ہیں اگلے دن آپ کہہ رہے ہو کہ یہ پرپوگنڈ ہے میں لانت بیجوں گا جھوٹے پہ اگر جھوٹی ہیں تو آپ پہ لانت جائے گی میں یہ کہنا چاہوں گا میں نے اپنا کلیر لی بولیا لوگ بھائی کی ویڈیو میں یہ سب سے پہلے میں نے آکے سارا چیز کلیر کیا ہے کہ جب میں تھانے سے واپس گھر گیا ہوں اپنے بھائی کو چھوڑ کے وہ ڈریس پینٹ یا ٹائشہی لگا کے سوتے ہیں رات کو اور بھائی میں نے ٹریک سوٹ یا کوئی اپنا ٹروزر شٹ میں نے وہی پہننا تھا وہ میں نے گھر میں جا کے چینج کیا اور اس کے بعد ادھر گیا اور پھر بڑا جھوٹ دیکھیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو اور یقین مانیے کہ آپ میرے ساتھ پرسنل ہو گئے ہیں میں آپ کے ساتھ پرسنل نہیں تھا آپ میرے ساتھ پرسنل ہوئے ہیں آپ میرے گھروں تک پہنچے ہیں آپ نے میری ریکی کی ہے آپ یہ ایک اور چیز جھوٹ بڑا بول رہی ہے میں کلیرلی کہہ رہا ہوں میرے گھر کے باہر سے یا سامنے سے مجھے اٹھایا گیا میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اور تم جھوٹ بول رہی ہو کہ یہ جیس پنجاب یونیورسٹی کے سامنے سے اٹھایا گیا ہے نو ڈاؤٹ اٹھایا تمہارے کہنے پہ گیا ہوگا یا تم نے یہ سب کچھ کیا ہوگا لیکن ان سے پوچھ تو لیتی یا تم نے پتہ نہیں ہے یہ کس کنسپٹ سے یہ بات کیا کہ پنجاب یونیورسٹی کہ میری ویڈیو دیکھئے جا گے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں گھر سے باہر نکل ہوں یونیورسٹی جانے کے لیے تو اٹھایا گیا ہے یہ آپ کی جو جھوٹ پہ جھوٹ اور بے بنیاد اور بلکل بے تکے جھوٹا بول رہے ہو اسی وجہ سے آپ ایکسپوز ہوئے ہو ادروائیس چاہت مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے بھائی کہ انہیں ایکسپوز کرتے ہوئے جتنا انہوں نے گیم کھیل لی ہے یعنی پاکستان کا مینسٹری میڈیا میں سے بھی کچھ گھٹیا لوگوں کو ملایا اور اس کنٹینٹ سے بھی کچھ گھٹیا لوگ آپس میں ملے یعنی کہ مجھے ادھر بھی مارنا چاہتے تھے سوشل میڈیا پہ اور مجھے ادھر عدالت میں یہاں پہ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ظلیل ہوں میں میرے خیال سے کیا آپ اس بات سے بھی نیلہ شہلا مجھے بتاؤ انکار کرتی ہو آپ نے اس کے اوپر میرے اوپر حراسمنٹ کا کیس کیا یا نہیں کیا مجھے بتاؤ ننگی ویڈیو پراپ پر یا آپ نے لکھا گیا کہ میری جونسیسری کے سے جو ویڈیوز ہیں انہوں نے بنائی ہو کونسی ویڈیو ہم نے بنائی آج تک تم میرے سے ملی بھی ہو تم یہ احمد کرو نا جو تم نے مجھے میسیج کیے تھے کہ میں تو آپ کو بہت لائک کرتی ہوں آپ کا کام بہت پسند ہے آپ کا کام دیکھ میرے لئے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ بھی بھائی آپ تو بڑے چھے انسان ہو آپ کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے میری طریف کر رہی ہیں پھر میرے ساتھ ہی ڈراما کر رہی ہیں چلو حمد کرو وہ آڈیوز چلاو وہ میرے ساتھ جو آپ کی بات ہوئی ہے وہ چلاو نہیں تو پھر مجھے ایک دفعہ آگے بول دو یعنی ویڈیو پہ آگے بول دو کہ ٹھیک ہے سویب کے پاس جو بھی چیزیاں چلا دیں ہمت تو کرو بے غیرت نہ بنو کچھ شرم کرو اب یہ کہا جائے گا جی یہ دیکھو کس طرح کی الفاظ یوز کر رہا ہے یار کس طرح کی الفاظ یوز کروں میں آپ لوگوں کے لئے شرم آپ کو آتی نہیں ہے جسے شرم نہیں آئے گی غیرت نہیں آئے گی اسے بے غیرت ہی کہوں گا آپ اسے گالی سمجھے یا حقیقت سمجھے وہ آپ کے اوپر ہے عبید بھائی آپ کو کہا گیا کہ عبید نے اٹیک کر دیا میں بتاتا ہوں اس کی حقیقت شویب بھائی مجھے بتانے دیجئے دیکھیں میں اپنی آرڈن سے پوچھتا ہوں اٹیک جب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو کوئی جاتا ہے کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے یہ دو لڑکی یہ نہیں تھیں یہ کچھ دس لوگ تھے یہ میرے اوپر اٹیک کرنے آئے تھے اس کی حقیقت میں بتاتا ہوں آپ کو یہ میرے پاس آئے انٹرویو کرنے کے لئے جب کہ انہیں پتا ہے کہ میں ان لوگوں کو انٹرویو نہیں دیتا یہ میرے ترلے کرتے ہیں میں انٹرویو نہیں دیتا اچھا چلیں اس دن شویب چودری کے لئے آئے مجھے اچھا لگا یہ میرے لئے یہ آئے یہ پراپوگنڈا کرنے آئے سر 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 سنیے وہ بات میں بتاتا ہوں مجھے اچھا لگا جب انہوں نے مجھ سے بات کرنے وہ ویڈیو تھی تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی انہوں نے جو آدھا پونا گھنٹا آپ کو دکھایا اپنے مطلب کا دکھایا جو ساڑھے تین گھنٹے تھے جس میں میں نے انہیں ایکسپوز کیا اسی جگہ پہ ان کی ساری حرکتیں بتائیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں نے بتایا ہے جس میں میں نے اس کی کمپلین کے بارے میں بھی ساری باتیں بتائیں وہ چیزیں نہیں دکھا ایک اور چیز ہے عبید بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ کون سے تھانے میں یہ کیا اور بھائی شک کی آپ پہ ہے جب میرے ٹیم میمبر نے میرے بھائی نے عبید بھائی اچھا عبید جونسا وہ چوبیس گھنٹے میرے بھائی کے ساتھ ساتھ پھر رہے کہ کون سے تھانے میں کیا 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 اور اگر اسے پتہ بھی ہے میرے بھائی نے منع کیا تھا کہ خاص طور پر ان منافقوں کو ان جاہلوں کو نہیں بتانا اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے عبید بھائی میں آج بڑی کچھ بولوں گا آج آپ کائنڈلی تھوڑا ہموچ رہے ہیں انہوں نے یہ جو کہا کہ بھائی پروٹیسٹ کیا چار لوگ وہ شیلہ میلا نیلا شیلہ نیلا اور سنہ اور ساتھ ان کے جو بھی چار لوگ تھے چار لوگوں نے پروٹیسٹ کیا یہ نہیں بولا ایک دفعہ یا دو دفعہ بولا ہوا کہ وہ ہم سحیب چودری واپس چاہتے ہیں یہ وہ زیادہ یہ سحیب کی مدر کی در ہیں سحیب کا بھائی کی در ہے عبید کی در ہے مطلب ہم تمہارے کہنے پہ یہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے میری وجہ سے یا تم ان کے کہنے پہ پروٹیسٹ کرو گی اگر تم واقعی میں ہمارے ہم درد ہوتے تو جو ہم نے میسیج بیجا تھا یہ کیوں نہیں آپ نے سچ بتایا کہ آپ کو میسیج نہیں پہنچا تھا کہ اگلے دن اگر میں نہ آتا تو پائنسو لوگوں چار سو لوگوں کا پروٹیسٹ لاہور میں ہونے والا ہے کیا میرے فرینڈ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے میری فیملی میری فیملی گجرانوالا سے لاہور نہیں آئی تھی آپ یہ چیز کیوں نہیں بتا رہے کیا آپ تک میسیج نہیں گیا تھا کہ بھئی یہ دو تین لوگوں سے پروٹیسٹ کرنے کا کچھ نہیں ہوگا چار پائنسو لوگ اکٹھے ہوں گے اس میں ڈیلی سویگ اس چیز کا گواہ ہے اور بھی بہت سے لوگ گواہ ہیں میں وقت آنے پر ساری چیزیں سامنے لے کے آنگا اور پھر میں عابد بھئی آپ کو یہ بات ابھی میرے مائنڈ میں میں ابھی بات نہیں بتائی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شائلہ کو سندھ سے میسیج جائے شائلہ کو کراچی سے میسیج جائے کہ بھئی ہم سوہب چودری کے لیے منورٹیز نے ہندو کمیونٹی نے میرے لیے پاکستان کی ہندو کمیونٹی نے میرے لیے اس کو میسیج کیے کیونکہ میرا کوئی نمبر شائلہ نے میرے پاس ثبوت مجود ہے یہ اگر بولے گی کہ ایسی بات نہیں ہے میں اسے ایسا پبلک کے سامنے ایکسپوز کروں گا کہ یہ پشتائے گی سندھ سے ہندو کمیونٹی نے سپیشل شائلہ کو کال کی کہ شائلہ ہم نے سنایا پروٹیسٹ کر رہی ہیں ہم بھی وہاں سے ڈیڑھ سو دو سو ہندو سوہیب بھائی کے لیے کراچی پریس کلاب کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے انہوں نے اسے منع کیا واپس آیا ہوں اسی انرجی سے واپس آیا ہوں اسی اسی موٹیویشن سے واپس آیا ہوں یا تو آبید بھائی یقین مانے میں بولا تو ایسا کچھ بول جاؤں گا کہ یہ پشتائیں گے شائلہ بھائی میں ادھر سے شروع کرتا ہوں پہلے انہوں نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی اب انہوں نے میرا کام کاروبار خراب کرنے کی کوشش کی انہوں نے اتنا بڑا تماشا لگایا آکر ان کے ساتھ پندرہ لوگ اور تھے اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو لڑائی دکھا رہے ہیں انہوں نے ویڈیو بہت زیادہ کٹ کر دی ہوئی ہے ہماری دکان سے اگلے چوک میں لڑائی تھی وہ اور وہ ہمارے کوئی لوگ نہیں تھے وہ دو پتھان آپس میں لڑے تھے ایک پتھان کی کسی نے ٹوپی کہیں دی دوسرا پتھان آپس دو لوگوں کی لڑائی تھی پندرہ لوگ دیکھنے والے تھے چھڑانے والے تھے اس میں آپ کا کوئی شاپ کیپر یا آپ کا کوئی نا میرا کوئی شاپ کیپر بہت دور تھے یار ہم لوگوں سے اچھا نا میرا کوئی شاپ کیپر تھا نا میرا کوئی لڑکا تھا اس میں اور نا میں خود تھا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ میرے جو دو سو لڑکے تھے نا وہ مجھے پکڑ کے پیچھے لے گئے تھے کہ یار ان جھوٹی لڑکیوں سے آپ بات نہ کریں عابد بھائی آپ چلے جائیں ادھر سے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے تو بات میں پتا چلا ہے مجھے تو نہیں تھا پتا چینل پر ویڈیو آ رہی ہے کون لا رہا ہے کون نہیں لا رہا مجھے تو بات میں جب میں نے آگے چیزیں دیکھی مجھے پتا چلا ہے میں نے گھر والوں سے پوچھا ٹیم سے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ یار ظاہری بات ہے عابد بھائی کا فیس آ رہا ہے سب کو پتا ہے عابد بھائی مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور کھڑا ہوں گا تو ان کا فیس آگے لائیا گیا یہ بتانے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جو بھی چیزیں تھیں وہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان کا فیس سامنے لائیا گیا کہ بھئی پبلک کو بتائیں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں آپ بتائیں صرف فیس اور آپ آگے پوچھ رہی ہو جی کون سے تھانے میں ہے اور لیٹس پوز اسے پتا بھی ہے وہ تمہیں بتائے گا کون سے تھانے میں ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ کون سے تھانے میں تھا یا کہاں پہ تھا تھانے میں تھا یا تم نے جہاں پہ رکھوایا تھا وہاں پہ تھا تمہیں سب پتہ ہے اور میں یہ چیزیں لے کے آؤں گا میں کہتا ہوں انہیں صرف اتنا کہہ دیں میں دیکھنے والوں کو کہتا ہوں سنہ امجد کو اور اپنا یہ نیلہ شہلا کو صرف اتنا کہہ دیں کہ ایک ویڈیو بنا کے یہ بول دیں کہ سحیب چودری کے پاس جو آڈیوز ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ چلا دے ہم کوئی قانونی کاروائی نہیں کریں گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں یہ کہہ دے میں آپ کو ایک دن میں ان کی دوڑیں لگواتا نظر نہ آیا تو پھر کہیے گا اور حمزہ کی طرف آتے ہیں حمزہ بھائی مین ٹاپک پہ آتے ہیں اوہ حمزہ میرے بھائی ادھر آو میدان میں پبلک کے سامنے یہ چھپتے پھر رہے تھے تم اس دن کے یار یہ دیکھیں انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ دیکھیں انڈیا کا ایجنٹ ہے مجھے بتاؤ آپ تھامنیل دکھا رہے اور یہ چیزیں کہا رہے ہیں مجھے بھائی جان ادھر آپ کھڑے ہو اپنے جو ہمسائیں ان کے ساتھ تلقات اچھے رکھنے چاہئے ہیں یا خراب رکھنے چاہئے ہیں اچھے رکھنے چاہئے ہیں تم کسی بھی سے پوچھ لو وہ سب یہ کہیں گے اب وہ دور نہیں رہا تم تھامنیل دکھاؤ گے اوہ یہ دیکھو موڈی کی فوٹو لگاتا ہے اور شرم تمہیں پھر نہیں ہے موڈی کی فوٹو تو تم نے بھی لگائی تمہیں تمہارے پہ لانت بقاعدہ ہونی چاہئے تم نے جو الفاظ میرے لئے یوز کی ہیں تم نے مجھے جو ان سے ڈی فیم کرنے کی کوشش کیا لیکن یقین مانو تم نے میرا نقصان نہیں تم نے میرا فائدہ کیا اور اب میں اوپن نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں آؤ میرے چینل پہ یا تم کہیں پہ بھی مجھے بلاو وان ٹو وان بات کرو وان ٹو وان مجھے لوجک کے ساتھ مجھے آپ ہرا کے دکھاؤ تو میں آپ کو مانو اور میں اگر آپ کو ہرا کے آپ کو رولا کے نہ اٹھوں تو تب مجھے کہنا پبلی کا سہارا لے رہے تھے منافق جاہل انسان تمہیں تو یہ نہیں پتا بلوچستان پاکستان کا حصہ کب بنا تمہیں تو یہ نہیں پتا بلوچستان صوبہ کب بنا تمہیں یہ نہیں پتا کشمیر کا ایشو کیا اور پھر تم نے جھوٹ بولا کہ میں کشمیر میں بڑی ویڈیو کی ہیں دو ویڈیو حمزہ تمہیں چیلنج ہے لانتی انسان تمہیں چیلنج ہے دو ویڈیو کشمیر کے اوپر اپنی دکھا دو دو ویڈیو بلوچستان کے اوپر اپنی دکھا دو تو میں کہوں گا کہ ہاں بھائی میں گلت ہوں میں جھوٹ ہوں تم اتنے جاہل ہو اور اب تم چھپتے پھیر رہے ہو لیکن اب میں تمہیں چھپنے نہیں دوں گا لہور کی سڑکوں پہ تمہیں میں دھڑاؤں گا لاجک کے ساتھ قانون کے ساتھ میں تمہیں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا اور بہت شکریہ انڈیا سے لوگوں کو دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہندو کمیونٹی نے کرسٹن کمیونٹی نے جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا میں کہتا ہوں اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں سچ کا ساتھ دوں گا میں کھڑا ہوں گا نو ڈوٹ میرے لئے آگے مشکلات آئیں گی لیکن یہ بھی میں کلیر کر دوں ابھی یہ میرا پبلک پروگرام نہیں ہے جو میرا پہلا پبلک پروگرام آئے گا جب میں پراپرلی پبلک پروگرام کروں گا تو آپ لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ سحیب چودری نے پبلک پروگرام کیا ہے دوبارہ پبلک میں اترا ہے اب کے پروگرام میں اور پہلے کے پروگرام میں بڑا فرق ہوگا اور حمزہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی بہت کچھ کھولے گا اور میں کھولوں گا میں بتانا چاہوں گا نائلہ شایلہ کو محاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے ادھر جب پروٹیسٹ جھوٹا پروٹیسٹ کرنی تھی تو آپ دونوں بہنوں نے بات کی تھی کہ پلان بی بھی ہے ہمارے پاس جو آبید علی کی شوپ پہ آگیا آپ نے ڈراما کیا اب جو پلان بی ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے وہ پلان بی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا ریلی میں ہماری نیکسٹ جو تین چار ویڈیو یہ جو تھملے لگاتے رہے ہیں یہ آپ مطلب پبلک سے یہ پاگل ہو چکے تھے پاگل ہو چکے ہیں سانہ امجد کہہ رہی ہے مجھے ادھر آکے کہہ رہی ہے بھائی اچھا یہ ویڈیو کرنے آئی ہیں تو میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے ادھر بھی ہاتھ رکھا ہے بھائی بہنوں والا جو پبلک بیچ میں آ رہی تھے انہیں میں کہہ رہا ہوں مارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے مطلب کہ اتنا تو ہمیں تمیز ہے ہم لوگوں کو اور یہ اپنے تھمل پہ کیا لگا رہی ہے سانہ امجد آپ نے تھمل پڑا ہے اس کا کیا تھمل تھا سارے نہیں پڑے آپی دلی نے حراسمنٹ کر لیا دیکھئے یہ اس قسم کی جھوٹی عورتیں اچھا پھر آپید بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وومن کی رسپیکٹ نہیں کرتے میں ایک 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 زیمپل دیکھنے والوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے کوئی میل ہے یا فیمیل ہے لیکن آپ کے سامنے گلت کر رہی ہے تو آپ یہ کہو گے فیمیل ہے چلو اسے رہنے دو اور بھائی جو گند پھیلائے گا معاشرے میں جو گند بکھیرے گا معاشرے میں جو پرابوگندہ کرے گا وہ میل ہو یا فیمیل ہو وہ انسان تو ہے تو ایزے انسان اس کی برائی کو سامنے لیا جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل فٹا فٹا وومن کارڈ کھیلنے آ جاتی ہو آپ کو شرم تو آتی نہیں ہے اور پھر بڑی بات یہ ہے سنا امجد کو میں یہ چیلنج پھر سے کرتا ہوں کہ آپ ایک ویڈیو میں صرف یہ موہ سے بولو کہ سویب کے پاس جو بھی پرسنل ویڈیوز ہیں پرسنل میں اچھا پرسنل میں بھی یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں پرسنل مطلب یہ کہ جو آپ نے پبلک نہیں کی جو آپ نے لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کی جو جو آپ کچھ انڈیا کے حوالے سے بولتی رہی ہو رباہ کے حوالے سے جو کچھ بولتی رہی ہو یہ اب میں کہتا ہوں ایک دفعہ ہمت تو کرو نا میرے پاس اور میں یہ پراپر ان چیزوں کے پر اپور کروں گا انہیں میں ویڈیوز آڈیوز ان کی سامنے لے کے آوں گا اچھا میری مارکری کی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ جانتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو تو وہ لوگ مجھے بات میں کہے رہے گا عابد بھائی اتنی ڈرامے باز ہوڑتے ہیں آپ نے ان کی ایکٹنگ ادھر نہیں دیکھی یہ جس موڑ سے آئی تھی نا شویب بھائی اور جو یہ کرنے آئی تھی عابد بھائی سب سے بڑی بات تو یہ بڑی چیز ہیں میں کہتا ہوں شاید یہ پتہ نہیں کتنی تیر کی ویڈیو مجھے بتائیں حمزہ نے یہ سنا کے ساتھ جو ڈراما کیا اگلے دن میرے ساتھ سنا کے ساتھ جو ڈراما ہوا آرڈن سے پوچھنا چاہوں گا یہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ڈراما ہوا اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے ہیں سنا ہم جب دو منٹ پر چلی جاتی ہیں اور اسے روکتا بھی نہیں ہے یہ میں کہا ایڈیٹر کو کہوں گا کینڈلی اس کلپ اگر لگ سکتا تو ضرور لگائیے گا جا کے سنا کا پوچھ رہا ہے جی آپ سنا جانے دے اللہ کے بندے کتنا تو منافق کتنا تو جھوٹا انسان ہے میرے سامنے تو آؤ ہیمت کرو تم جو سا یہ ڈرامے کرتے ہو روڈ پہ آگے میرے سامنے آؤ بات کرو ون ٹو ون بات کرو تم نے مافی نہ مانگی تو کہنا اچھا ایک لے کہاں پہ یہ حمزہ بھائی کہہ رہے تھے کہ میں تو صرف لہور کا کونٹینٹ کرتا ہوں اور مجھے کہہ رہا تھا میں کشمیر کے ہاں ہوں آجی اب مجھے یہ بتاؤ تم اگر لہور کا کونٹینٹ کرتے ہو تو مودی جی پہ کہاں چلے گے انڈیا پہ کہاں چلے گے تمہارا کام ہے لہور میں پولیس والوں کو دیکھو پولیس والوں کو بھی کہ دیکھو وہ اچھا میں اگر غلط کر رہا ہوں اگر ایڈوکیشن کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں انڈیا ٹکنالوجی میں آگے ہے ہم نے بھی آگے جانا ہے میں کہتا ہوں انڈیا ایڈوکیشن میں آگے میں یعنی کہ انڈیا کی تریف اور پاکستان کی برائی کر رہا ہوں تو تم کیا کرتے ہو تم جی آج یہ پولیس نے شراب پی لی پاکستان میں جنگل کا قانون ہے یہ اس کے تھامنیل ہیں پاکستان میں جنگل راج ہے یہ دو حاملہ لڑکی نے حاملہ لڑکے کے ساتھ پتا مجھے ان چیزوں پر انٹرسٹ ہی نہیں ہے جو یہ چیزیں بولتا ہے رہے تھامنیل بتائیے گا اس نے میرے ساتھ ویڈیو میں یہ بولا کہ میرے اوپر موبائل چوری کا الزام نہیں ہے میں نے کہا میں اگر ثابت کر دوں اس نے کہا کرو ثابت کرو ثابت یہ ویڈیو میں کلیپ ضرور لگائیے گا اگر ہو سکا نہیں تو میں لیدہ اس کے اوپر حمزہ کے اوپر میں لیدہ ویڈیو بناوں گا یہ حد مو سے بول رہا ہے وہ میں نے ویڈیو سیو کر لیا چاہے اب تم ڈلیٹ کرو تم حد مو سے بول رہے ہو کہ ہاں میرے اوپر موبائل چوری کا الزام لگایا گیا موبائل چور ہو کہ تم پانچ پانچ سو پہ ویڈیو کرتے ہو اور مجھے آگے تم مجھے کہہ رہے ہو ایک اور چیز میں کلیر کر دوں تم نے مجھے پاکستان کا غدار کہا جتنا تم دو سال میں کماتے ہو نا دو سال میں لوگوں کے تر لے کر کے جا کے روڈوں پہ با کے دو سال میں کماتے ہو اتنا میں صرف ایک مہینے میں گورمیٹ آف پاکستان کو ٹیکس دیتا ہوں دو سال میں جتنا تم کماتے ہو سوچنا اس بات کے اوپر چالیس پچاس زار پر سیلری لیتے ہیں اچھا چلے چالی پچاس زار سیلری اچھا شویب بھئی میری بات سنیں چھوڑیں آپ غصانہ کریں میری بات سنیں چالیس پچاس زار چلو کھلا ڈولا ان کی سیلری ہے اب وہ دیکھئے جس کے پاس آپ جوب کرتے ہیں جیسے میرے لڑکے میرے پاس جوب کر رہے ہیں وہ رات کو مجھے پروگریس نہیں نہ دیتے تو ان لڑکوں کی نوکری کو خطرہ ہوتا ہے اب یہ اپنا کام ایمان دری سے اور پروپر تریقے سے تو کر نہیں پا رہے اب اپنے مالکوں کو اچھا ریسپونس یہ دینی رہے جو آنر ہے اب ان کے آنر جو ہیں انہیں تبدیل کرنے میں انہیں نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اب انہوں نے کہا کہ چلے میں کوئی فیپ پرام فیق پکڑوں اور اس میں شریف لوگوں کو جیسے رباہ کو کیا ادھر سے لاکھوں روپے انہوں نے نام لیا انہوں نے کہا شویب چودری سب سے اوپر ہے تو شویب چودری کو پکڑوں گا تو پتہ نہیں کروڑوں روپے نام مل جائے گا آپ جرمانہ ہو گیا ہوگا اس کے چینل کی طرف سے جاہل انسان تم اس کو سوہیب کو ایکسپوز کرنے کے تھے یا حد کو ایکسپوز کرنے کے تھے اور میں یہ جو روہو رنگ چینل ہے یا جونسا بھی چینل ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑے سے کوئی ٹیلنٹیڈ لوگوں کو سامنے لے کے آؤ نہیں تو جیسا آپ کا فیقا سا چینل چل رہے یہ مزید پھیکا ہو جائے گا کوئی ٹیلنٹیڈ لوگوں کو لے کے آؤ سامنے یہ حمزہ جیسے لوگوں کو لاؤ گے تو آپ اچھا یہاں پہ ایسے جو کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میں رو پڑھوں گا اگر آپ نے سوہیب کو قسم اٹھا کے بولو کہ تم نے یہ بات نہیں چھوٹا بچہ کہ مجھے دس رفے نانا دیے تو میں رو پڑھوں گا جا کے تم نے ایسے جو کو نہیں بولا سارے کال کرا دیں سارے کال کرا دیں اور انہوں نے کال کروائی اس کے بعد جو تم نے ساری گیم کی سنا شائلہ اور یہ جن کے ساتھ بھی مل کے تم نے یہ ساری گیم کی اور پھر تم یہ بتاؤ شائلہ کی طرف آتے ہیں جو تم کہتے ہو کہ پاکستان میں مذہب کو بیچنے والی رباہ تم نے رباہ پہ یہ ٹیک لگایا تو جس اس ویڈیو میں نائلہ نے یہ بولا تھا میں سناتن ہونا چاہتی ہوں میں ہندو لڑکے سے شادی کر کے خوشحال زندگی گزارنا چاہتی وہ ان کا اپن ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حمزہ ڈرامے باز حمزہ ادھر ساتھ آج ہیں یہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں ادھر آئے اس طرح کے لوگوں میں آ کے بات کریں اچھا اب وہ ڈرامے باز کیا کر رہا ہے نائلہ کو کیوں نہیں پکڑا وہ تو روز ایک پل کے اوپر جا کے ویڈیو کرتی ہیں بھی آج بھی انہوں نے ادھر ہی ویڈیو کیا اور پھر مجھے جب یہ ایشو ہوا ہے میرے ساتھ اس کے بعد لائیو آئیں ہیں نارکلی میں عابد بھائی اسی جگہ پہ جا کے لائیو آئیں ہیں اب لائیو میں تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص کہاں پہ مجود ہے تو آپ وہاں بھی نہیں پہنچ سکے یہ پری پیڈ جو آپ نے پلان کیا تھا یہ انشاءاللہ بڑی جلدی ناکام ہوگا اور پلان بی جو ہمارا ہے اس میں سب کے چیروں سے پڑھتے اٹھ جائیں گے یہ انشاءاللہ ان قریب اس کا ویڈ کیجئے گا اور دوسرا یہ دیکھئے آج شویب چودری ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کا شکر دا کرتے ہیں دیکھئے جو لوگ شویب چودری کے نا ہونے کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے جنہوں نے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی قدرت نے ان ایکسپوس کر دیا ان کی شکلیں سامنے آگئی ہیں بھی سے ایک دفعہ تمام دیکھنے والوں کو چاہے وہ انڈیا سے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں چاہے وہ یوکے سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کنٹری سے ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا میری امید سے میری سوچ سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا مجھے یقین مانے اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی سچ کا ساتھ ہوں جب یہ سارے یوٹیوپر آپ کے حق میں اچھے ہوئے نا اچھے نہیں ہوئے جیسے مضمیل وغیرہ کی بات کر رہا ہوں جیسے یہ سب لوگ آپ کے حق میں آئے مجھے اتنا اچھا لگا شویب بھائی آپ سوچ نہیں سکتے میرا ایم یہ تھا کہ نائلہ شیلہ اور سنہ امجد ان کے بھی شاید پاپ دلگیں اور انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لے کے آئیں میں نے ایک ویڈیو میں ناؤچ کیا جو آپ کو بھی نہیں پتا کیونکہ آپ تو ادھر تھے میں نے اس میں یہ بات کا الان کیا کہ میں نے کہا جتنے بھی یوٹیوپر ہیں ہم ذاتی رنجیس کو بھولا کے سارے کٹھے ہو کے چلتے ہیں اور اس سے پہلے یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں شویب بھائی کے ساتھ ہیں اور اگلے دن کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں کتنی جھوٹی ہیں اور میں نے یہ اوپن لی مزمیل اور وہ انم اور ایک اور دوسری جو لڑکی ہے ان کا بھی اپنا ہے کوئی چینل ہے میویش نام سے ان تینوں کو میں نے اوپن لی تینکیو بولتا ہوں مزمیل کے تھرو میں نے ان سب کو تینکیو بولا اور میں پھر کیمرے کے سامنے شکریہ دا کرتا ہوں اچھا میویش جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں شویب بھائی آپ کے بعد انہوں نے آپ کے چینل پہ ایک دو ویڈیو کی اور بڑا اچھا رسپونس آیا بڑے چکیو کہ میں آپ کا چینل ہینڈل کر رہا تھا تو بہت سی اس میں اس رڑکی نے نا یقین کیجئے اس کا بھی تینکیو دا کیجئے اس کی حمد ہے اس مشکل وقت میں اس نے ساتھ دیا اور بہت سے اپنے سر پہ جو ان سے وہ مشکلات پیدا کی اپنے لئے لیکن میں لاس میں یہ کہنا چاہوں گا مین مدے پہ آتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو عابد بھائی کے ساتھ مل کے پہلے عابد بھائی کا شکریہ دا کرنا پھر دیکھنے والوں کا شکریہ دا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ایک میسیج نائلہ شائلہ سانہ حمزہ اور جتنا بھی یہ یہ فلاپ گینگ ہے ان سب کو یہ سٹرانگ میسیج دینا کہ بھائی میں اسی طریقے سے موٹیویٹ ہوں میں اسی طریقے سے انرجیٹک ہوں لیکن پھر بھی تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں حمزہ کو چھوڑ کے حمزہ کے پیچھے تو میں ہوں اس کو تو میں دھڑاؤں گا لیکن یہ نائلہ شائلہ سانہ اور یہ جتنے بھی یہاں بھی کہتا ہوں کہ بھائی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اپنے جھوٹ کو مان جاؤ میں پہل کرتا ہوں جھوٹ کو مانو اپنی غلطی مانو میں پہل کرتا ہوں میں آپ سے تمام جونسی رنجشیں ہیں وہ ساری ختم کروں گا بہت زیادہ ایک میسیج آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا مجھے تقریباً کچھ سو میسیج آیا آپ کی اس چیز کے اوپر آپ نے بتایا کہ ایک روم میں ہمیں لے کے جایا گیا اور ادھر میرے ہاتھ میں ایک شوپر دے دیا گیا اس شوپر میں کیا تھا وہاں یہ پوچھنا چاہتی ہے میں نے بتایا تین دن وہ روم نہیں کھلا دو دن تین دن مجھے تو ٹائم کا نہیں تھا پتا مجھے یقین مانے یقین مانے مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی دس دن پندرہ دن میں کیوں کہ آپ دیکھیں ازان سے میں آئیڈیا لگا رہا تھا کہ بس یہاں پہ چلو کوئی قریب مسجد ہے ایدر وائز مجھے تو پتی نہیں تھا چل رہا نہ گڑی اندیرہ فل مجھے کچھ چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا ہو رہا اور وہ اس شاپر میں تھا رس تھے اور پانی کی ایک بوتل تھی جو میں نے اس کے جتنے بھی گھنٹے وہاں پہ گزارے جتنے بھی دیر وہاں پہ گزاری اسی کے ساتھ گزارا کیا اور پھر ایک چیز کہہ دوں کہ میری کچھ کلپس بھی آئیں گے اس طریقے سے میرے پٹی یا جو بھی ہوا ہوگا کلپس آئیں گے جس میں شاید میں بہت پرشان نظر آ رہا ہوں گا لیکن ظاہری بات ہے مجھے گھر والوں کی فکر تھی مجھے اپنی فکر تھی تو میں پریشان تو ہونا ہی تھا آبید بھائی وائنڈ اپ کیسے کریں گے بات کو کیا کہنا چاہیں گے لاس میں دیکھنے والوں کے لیے اور کیا کہنا چاہیں گے آنے والے ٹائم پہ جو ہم کرنے والے ہیں وہ تو ہم ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آج ہم اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں شویب چودری کے آنے کی خوشی میں ہم نے ایک چھوٹی سی پارٹی بھی آپس میں ایک رکھی ہے کیونکہ ہم لوگ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور دیکھنے والوں کا بھی اور دیکھنے والوں کا کیونکہ ان لوگوں نے جتنی آپ کی سپورٹ کی ہے آپ کی غیر مجودگی میں نے جتنے کومنٹ پڑے ہیں ہزاروں کومنٹ جو ہے نا لوگ اتنے مائیں بہنیں بزرگ بچے یقین مانیں اچھا یہ لوگ جو پروپو گھنڈا کر رہے تھے میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی جان آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے کیا چاہتے ہیں پاکستان میں تلیم آئے انڈیا سے ہمارے تلقات کوئی بھی نیبر کنٹری ہے انڈیا ہو چائنہ ہو افغانستان ہو اس کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہو یا دشمنی چاہتے ہیں بہتر ہو اچھا اب یہ کون ہے یہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں نا یہ بھی بہتری چاہتے ہیں تم اپنے سکریپٹیڈ لوگ لے کے آئے تھے پلانٹیڈ لوگ آٹھ دس لوگ تھے جو تم نے پبلک میں چھوڑے تھے اور پھر بھی تمہیں وہاں پہ موں کی کھانی پڑی ان لوگوں کی آگے سنو بھائی انڈیا سے رلیشن بہتر چاہتے ہو یا خراب چاہتے ہو بہتر چاہتے ہو آپ بہتر جاتے ہیں خراب چاہتے ہو میں انہیں گھر سے لے کے آئے ہوں حمزہ کہتا ہے کہ یہ انڈیا کی تریف کرتا ہے ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کچھ جرم تو نہیں کر رہا کسی کے اوپر پستول تو نہیں لگ رہا کسی کی چوری تو نہیں کر رہا اگر تریف کر رہا تو سچی کر رہا ہے نا 1947 کو چھوڑو 2014 کے بعد کا مجھے بتاؤ انڈیا کے ساتھ اپنی ریس لگا کے دیکھ لو 2014 میں جب مودی جی آئے ان کی کانومی کہاں تھی ان کا ملک کہاں تھا اور پاکستان بہتر تھا اب 2014 سے دیکھیں آج کے دن تک انڈیا کو کونسی بڑی اکانومی بنا دیا اور پاکستان کہاں چلا گیا اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے اسے یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا ضرور دیکھئے گا جس طریقے سے ہم ایک نئے انرجی کے ساتھ نئی موٹیویشن کے ساتھ اور نئی ایک سوچ کے ساتھ بہتر طریقے سے آگے کام کریں گے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی اور جو لوگ پراپو گھنڈا کر رہے ہیں انہیں جس طریقے سے آپ نے ایکسپوز کیا جس طریقے سے انہیں پریشان کیا مزید اسی طریقے سے ایکسپوز کرتے رہیے گا یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہوں صحیب جودری اور یہ ہیں آبی دلی اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور دائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤ اللہ حافظ